موسیقی بڑھتے ہوئے ہم آپ کو بتائیں چلیں گے کہ کوئت میں فی الحال ابھی صورتحال کیا بندی ہوئی نظر آ رہی ہے دوستو میں پہلی خبر آپ کو بتاؤں گا کوئت آئل کمپنی کے بارے میں کوئت آئل کمپنی جس کو کی او سی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس نے رمضان المبارک کے مہینے میں ٹائمنگز کی چینجز کیے ہیں دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ آنے والے کچھ دنوں میں آگامی دنوں میں رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے جو کہ اسلامی تاریخ کے حساب سے بہت زیادہ پاک اور پویتر مانا جاتا ہے دوستو اس مہینے میں کوئت کی کوئت آئل کمپنی نے اپنی ٹائمنگز میں چینجز لانے کا اعلان کر دیا ہے کوئت آئل کمپنی کی او سی نے رمضان المبارک کے لیے کئی کے لیے کام کرنے والے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے سرکورہ جاری کر دیا گیا ہے کوئت آئل کمپنی میں انتظامی جو لوگ ہے ایڈمنسٹریشن کے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ رمضان کے مہینے میں دن کی شفٹ جو ہے اس میں چینجز لائے گئے ہیں اور کام کر کرنے والوں کے لیے صبح نو بجے سے شام چھے بجے تک کام کرنے کی اجازت ان کو دی گئی ہے اور یہ جو وقت ہے یہ جو ٹائمنگز ہیں ان کو لاغو کرنے کا ایک سرکولر جاری کر دیا گیا ہے روزنامہ الرائے کی طرف سے یہ سرکولر جو ہے اس کی تصدیق ملی ہے یعنی روزنامہ الرائے کی طرف سے یہ بات بتائی گئی ہے دوستو کل کوئت آج نو اپریل دو ہزار اکیس میں انٹر کر چکا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ کل ہی یعنی آٹھ اپریل سے جو کوئت میں کرفیو کی ٹائ تائمنگز تھی ان کو چینج کر دیا گیا ہے تارک المزرم نے اعلان کیا کہ ملک میں جزوی کرفیو آٹھ اپریل کے بعد بھی جاری رہے گا یعنی آج بھی جاری رہے گا اور اس کی تائمنگز جو ہیں حالا کہ کل اس پر میں نے بات کی تھی لیکن پھر آپ کو بتا دوں کہ یہ شام کے سات بجے سے ہو کر صبح پانچ بجے تک رہے گا اس سے پہلے حکومت نے بتایا تھا کہ آٹھ اپریل تک شام چھ بجے سے صبح پانچ بجے تک کرفیو کا اعلان کیا گیا تھا لیکن اب شام چھ بجے کی جگہ شام چھ سات بجے سے صبح پانچ بجے تک کرفیو کا اعلان کر دیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ رمضان کے مہینے میں کرفیو کے دوران جو ریسٹورانٹ ہیں کیفے اور فوڈ مارکٹنگ جو سینٹر سے ان کو شام سات بجے سے صبح تین بجے تک کام کرنے کی اجازت دی جائے گی دوستو رمضان کے مہینے میں آخری جو دس دن بچیں گے اس میں بھی کرفیو لگنے کے پورے طریقے سے چانسز دکھائی پڑ رہے ہیں اور لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ جو ایڈمیسٹریٹیو سورسز ہیں یا جو حکومتی انتظامیاں ہیں انہوں نے اس جیس کا صاف اشارہ دیا ہے کہ رمضان کے آخری دس دنوں میں بھی جو ہے وہ کرفیو جاری رہ سکتا ہے دوستو یہ تھی اپ ڈیٹ یہ دو اپ ڈیٹ پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا چینل کے سبسکر پر دیجئے گا بیل آئیکن دبا دیجئے گا تاکہ اس طرح کی اپ ڈیٹ سب لگاتار اپس لے کر آتے رہیں ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ میں جب تک لئے اپنا خیال رکھئے گھروں میں رہیے محفوظ رہیے اسلام علیکم اللہ حافظ